بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ایٹ کی جو پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی میتھمیٹکس ہے اس کا چیپٹر نمبر ٹو کی ایکسائز ٹو پوائنٹ سیون کرنے جا رہے ہیں ٹو پوائنٹ سیون ایکسائز کے اندر اس نے آپ کو ایک قویسن ہے اس کے پارٹس دیئے ہیں اور اس میں اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں آپ کو قویسنز دیئے ہیں یہ سارے پرفیکٹ سکوئرز ہیں آپ بتائیے کہ جب ان کا سکوئر روٹ لیں گے سکوئر روٹ لیں گے تو سکوئر روٹ میں کتنے ڈیجٹس ہوں گے آئیے میں اس کی بات آپ کو سمجھاتا ہوں پرفیکٹ سکوئر کیا ہوتا جیسے فور ایک پرفیکٹ سکوئر ہے فور کا آپ سکوئر روٹ لیں تو ٹو آئے گا اس کے بعد نائن ایک پرفیکٹ سکوئر ہے آپ نائن کا سکوئر روٹ لیں تو تھری آئے گا اس کے بعد سکسٹین کا سکوئر روٹ لیں گے تو 4 آئے گا 20 کا سکوئے روٹ لیں گے تو کوئی بھی ایک پورا نیشن نمبر نہیں آئے گا تو 20 ایک پرفیکٹ سکوئر پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے اس کے بعد 25 پرفیکٹ سکوئر ہے لیکن آپ اس کا سکوئے روٹ لیں گے تو 5 آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ 32 کر لیں 32 کا اگر آپ سکوئے روٹ لیں تو ایک نیشن نمبر نہیں آتا لیکن 36 کا اگر آپ سکوئے روٹ لیں تو 6 پرفیکٹ سکوئر مطلب ایک سکر روٹ کیوں ہے سکر روٹ کا آنسر 6 آئے گا 36 کا سکر روٹ 6 آئے گا it means کہ 36 بھی ایک پرفیکٹ سکر ہے کئی بات سمجھ میں آ رہی ہیں پرفیکٹ سکر کیا ہوتا اب چاہ اس question میں اس نے آپ کو جتنے بھی دیئے وہ سارے اس نے آپ کو کہا کہ یہ سارے پرفیکٹ سکر ہیں آپ بتائیے کہ جب آپ اس کا سکر روٹ لیں گے تو سکر روٹ اس نے سکر روٹ کی value نہیں پوچھی کہ 36 کا سکر روٹ لیں تو 6 آتا ہے اس نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ جب آپ ان سارے پرفیکٹ سکر کا سکر روٹ لیں تو اس کے سکر روٹ کا جو آنسر ہے اس میں کتنے ڈیجٹس ہیں جیسے 36 کا اگر آپ سکر روٹ لیں تو آنسر کیا آیا 6 6 مطلب کتنے ڈیجٹ ہے ایک سنگل ڈیجٹ ہے مثال کے طور پر اگر آپ 100 کا سکر روٹ لیں تو آنسر کے آتا ہے 10 تو یہ کتنے 10 کتنے ڈیجٹس ہیں 1 اور 0 دو ڈیجٹس ہیں ٹھیک واہ تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو پرفیکٹ سکر ہے یہ جو پرفیکٹ سکر ہے گیون ان کا جب آپ سکر روٹ لیں تو آپ کے پاس کتنے ڈیجٹس آپ نے یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کلیر ہوئی بات اچھا اس کا نکالنے کا طریقہ آپ کو اسی ایک سائز کے پیچھے جو پریویس پیج ہے جو لاس پیج ہے اس پہ اس نے ایکسپرین بھی کیا ہویا ہے کیا طریقہ ہوتا اگر آپ کے پاس جو گیون نمبر ہے جو euro prostors سےchober ہیں اس کے ڈیجٹس وہزن ڈیجٹسesome even تو کیسے پاچھو دیا کہ اس کے سکر روٹ میں کتنے نمبر ہیں اگر اس کے ڈیجٹس ہوا уже تو کیسے پاچھو دیا کیسکر روٹ میں کتنے نمبر ہیں اس کو ہم آئیے نکالتے ہیں اور وہ جو دونوں میٹھول اس نے دونوں طریقہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس given perfection square کے اندر even نمبر ہوں تو کیا ہوگا اور نمبر ہوں تو کتنے ڈیجٹس ہوں گے وہ دونوں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں اس نے جو پہلی بات کی ہے کہ اگر even number ہوں جو بھی given آپ کے پاس perfect square ہے تو اس کے case میں جیسے let's suppose ہم لے لیتے ہیں جو پہلا پہلا آپ کا ہے 6,3,5,0,4 یہ آپ کے پاس کتنے ہیں 1,2,3,4,5 یہاں ہم odd کی بات کر لیتے ہیں اور یہاں ہم even کی بات کر لیتے ہیں میں آپ کا ایک question دیکھ لوں بک سے جو odd والا ہو وہ ہے 8,3,5,0,9,6 اس case میں دیکھیں کتنے digits ہیں 1,2,3,4,5,6 کتنے digits ہیں 6 6 digits ہیں ایسی ہے نا 6,1 even number ہے تو اس case میں جب آپ کے پاس given perfect square کے digits even number میں ہو تو اس کا جب square root نکال لیں گے تو square root میں کتنے digits ہوں گے n upon 2 یہ فارمولا لگائیں گے n upon 2 n کیا ہے جو آپ کے perfect square میں digits ہیں کتنے 6 6 upon 2 کت گیا answer آیا گیا 3 it means کہ جب آپ اس کا square root لیں گے تو اس کے square root میں 3 digits ہوں گے ان ساروں کو ہم بہت details سے discuss کریں گے جب ہم questions کریں گے تو ان کے اندر ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو سمجھ بھی آئیں گے جب ہم practical ہر چیز آپ کے سامنے رکھیں گے یہ صرف میں آپ کو overview دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے باس given perfect square کے اندر جو number of digits وہ even ہوں تو یہ والا فارمولا لگے گا یہ یاد رکھی یہ والا فارمولا اور اگر آپ کے پاس number of digits ہوں odd 1,2,3,4,5 تو آپ کے پاس یہ والا فارمولا لگے گا digits کتنے اس میں 5 ہیں ایسی ہے نا تو n plus 1 upon 2 n کیا ہے 5 plus 1 upon 2 6 upon 2 کٹ گیا کیا آیا 3 clear ہوئی بات اس کے بھی جو جب آپ perfect square کا square root نکالیں گے تو آپ کے پاس square root میں کتنے ڈگٹس ہوں گے 3 ہوں گے 3 ہوں گے i hope یہ بات آپ کو clear ہوئی ہے اس میں even جب number of digits تو آپ to n upon 2 اور جب number of digits odd to فارمولا لگے گا n plus 1 upon 2 بس یہ دو فارمولاز کو آپ نے یاد جتنا ہے باقی ساری بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کے given perfect square number of digits even home نہیں ہوتے اگر even ہو تو یہ فارمول لگے گا اگر number of digits odd ہوں تو یہ فارمول لگے گا i hope یہ بات سمجھ میں آگئی کی کو اب اس کو start کرتے ہیں proper اپنی excise کو پہلے پہلے question کو طریقہ کار بھی ہر چیز میں آپ step by step ہر چیز بتا دوں گا یہ چیز ہیں آپ کے جو excise start ہو رہی ہے اس پہ لکھا ہو ہے اگر ہم start کرتے ہیں پہلا پارٹ پہلا پہلا پارٹ question number 1 ایک ہی question ہے اس کے parts ہیں پہلا پارٹ ہے 6 3 5 0 4 سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے number of digits کتنے سر دیکھ رہے ہے اب اس کا solution start ہو گیا number of digits n سے denote کتنے ہیں 1 2 3 4 5 5 digits number of digits پہ چل گئے ٹھیک وا اگلا step کیا ہوگا now n is equal to 5 is odd n 5 is odd so odd میں کون سا rule لگتا تھا n plus 1 upon 2 یہ wala rule will be applied ٹھیک ہوئی بات یس ٹھیک ہوگی سمجھ میں n is equal to 5 odd ہے so n plus 1 upon 2 rule will be applied here waala rule apply ہو گا اب نے لگ دیا اب agla step the number of digits number of digits in square root square root میں کتنے digits ہوں گے sir n plus 1 upon 2 is equals to جو بھی اب آپ square root نکال لیں گے اس کا اس میں کتنے digits ہوں گے ہم نے یہ ہمارا لگانا is equals to n plus 1 upon 2 n کیا ہے 5 plus 1 upon 2 is equals to 6 upon 2 answer 3 آ گیا root نکلے گا اس میں کتنے digits ہوں گے 3 ہوں گے clear ہوئی بات ہم نے given جو value تھی اس سے نکال لیا کہ ہمارے پاس اس کا root نکلے گا اس formula کے اندر 3 digits ہوں گے now we can verify it we can یہ ہم verify کرنا ہے verify sir کیسے کریں گے obviously question کو solve کریں گے ہمارے پاس جو answer آئے گا اس سے ہمیں idea ہو جائے گا کہ یہ والی بات ٹھیک ہے کہ نہیں کر دیکھتے دیکھئے یہ آپ کے پاس value کیا ہے 6 3 5 0 4 division method میں کیا کرتے ہوں right hand side سے pairing کرتے ہیں یہ پہلا pair یہ دوسرا pair 6 سے لگ رہ گیا یہ پہ اب ایسا number لکھنا ہے جس کو اسی number سے multiply کریں تو answer 6 سے چھوٹا ہے سر اگر میں یہ 3 لکھتا ہوں 3 3 9 6 سے بڑا ہو جائے 3 نہیں سکتا یہاں اگر میں 2 لکھتا ہوں 2 2 4 4 سکتا سر ایسا بھی نہیں جو نمبر یہاں لکھیں گے exactly وہی نمبر یہاں لکھتا 2 2 4 سر remainder کے آیا 4 6 4 35 نیچے آپ نے اتار لیا 35 پور آئے گا اکیلا ایک نمبر نہیں آئے گا اچھ 2 کا double کیا ہوتا 4 ہوتا ہے اچھ جی جو نمبر یہاں لکھیں گے وہی نمبر یہاں لکھیں جو نمبر یہاں write کریں گے وہی نمبر exactly یہاں پر write کریں گے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں 4 تو یہاں بھی 4 لکھنا ہوگا یا یہ بن جائے 44 44 44 44 44 16 1 carry 16 17 176 بہت چھوٹا جاتا ہے اگر میں یہاں 6 لکھ دوں اور یہاں بھی 6 لکھنا پڑے 46 بن 24 plus 276 اس سے بڑھا ہوگیا اس کا مطلب ہے یہاں پھر مجھے 5 لکھنا ہوگا اور یہاں بھی مجھے کیا لکھنا ہوگا جو یہاں لکھوں گا وہ یہاں لکھوں گا تو 45 کو 5 سے multiply کر دیکھتا ہوں 5 4 20 22 کیا آگیا 45 5 2 2 5 کیا remainder 10 بچ یہ یہ پورا 04 نیچے اتر آئے آئی ہو کی چیز سمجھ میں آرہی ہے اچھا اب next اب یہاں پہ صرف کیا لکھیں گے 25 کو ڈبل کر کر گے 25 25 25 کا ڈبل کیا ہوگا 50 یہاں لکھ دیا یہاں پہ ایسا number لکھنا ہے یہاں لکھیں گے definitely وہی number یہاں لکھیں گے سر یہاں پہ میں نے لکھ دیا 150 150 اس سے بہت چھوٹا ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ 2 لکھتا ہوں 50 کو 2 سے multiply کر کر دیکھتے ہیں سر 22 4 20 25 10 100 4 یہ چھاہیے جی سر بلک exactly کوئی amount آگے کیا answer آیا sir remainder 0 answer کیا آیا 250 2 ٹھیک وا ڈکھتے ہیں سر میں یہاں پہ اس کو ذرا آگے لے چلتا یہاں پہ therefore square root of 6 3 5 0 4 is equal to what square root کیا آیا 250 2 i hope یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی 6 350 4 اچھا کوئی problem ہو کسی چیز میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی کمنٹ میں پوچھیں میں کوشش کروں گا جتنا جلدی possible ہو آپ کو اس کانسر دوں اور یہ ویڈیو اگر آپ لئے beneficial ہو رہی کہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں کٹی نیو کرتے ہیں دیر فور 63 504 کا سکوئر روٹ is equal to 250 2 ہو گیا بات سمجھ میں آئی سکوئر روٹ نکال لیا ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ اس کے سکوئر روٹ سکوئر روٹ سکوئر روٹ 252 سکوئر 252 has کتنے ڈجٹس ہیں 123 3 ڈجٹس آئی ہو کے چیزیں clear ہو ٹھیک ہے بھائی پورا question ہو گیا اب اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہے پارٹ نمبر 2 وہ سٹارٹ کرتے یہ اس کو ریز کر لیتے ٹھیک ہے number of ڈجٹس یہ اور یہ والی چیز ٹھیک ہے اور یہ والی چیز باقی چیز کیونکہ اس میں سیم رہیں گی تو ان کو ریز کرنے کا دوبارہ ہم نے وہ ہی رائٹ کرنی ہوگی سر یہ یاد کیسے رکھیں دیکھیں آپ نے جب پریکٹس کرنی تین چار دفعہ چیز ہوگی تو آپ کو اس کے بعد یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ کے پین کے لئے سے چار پانچ دفعہ وہ ہی سٹیٹ پین گزر گئی تو اگلا جو پارٹ ہے پارٹ نمبر ٹو وہ کیا ہے وہ ہے 665 64 اب جو پہلے پارٹ میں ہم نے کیا وہ چیز ریپیٹ ہوگی دیکھیں اس میں ڈجٹ کتنے 1 2 3 4 5 نمبر of ڈجٹ کتنے آگا 5 آگا ہے now n is equal to 5 is odd odd ہو تو کون سار لگتا ہے so n plus 1 upon 2 rule will be applied یہ والا rule applied ہوگا ٹھیک گوا the number of ڈجٹ in the square rule n plus 1 upon 2 n kya 5 plus 1 upon 2 6 upon 2 is equal to 3 ٹھیک گوا 3 آپ کے پاس کیا آگیا اس کا پاس ہے کہ 3 ڈجٹ ہوں گی اس کو verify now we can verify it 6 6 5 6 4 sir pair is hand سے بنانا شروع کر 64 65 6 s kya raya gya sir 5 5 5 0 6 ms 2 4 2 ms 2 0 ھیک و 64 آپ n n n as it is utah 25 ka double 50 ہو گیا ھیک sir sr abh yaha pere kong sa number licking joh yaha licking the definitely go yaha licking sr is pere na a point hint d a pere a pere mind koe use kere yaha 64 chahi yaha yaha one licking one 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 five zero one one five zero one one a a sr number yaha licking jis koda itself multiply karen and before who to do the four to you to do the four licking five zero two seven two 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 سر اینڈ پہ 4 تو آ رہا ہے یہاں بھی 4 ہے لیکن ہمیں بات چلالہ کہ 1004 ہے ہمیں 406 چاہیے اس سے اگلا نمبر اگر میں 3 لکھتا ہوں یہاں بھی 3 ہوگا 339 یہاں اینڈ پہ ہمیں 9 ملے گا یہاں پہ 4 ہے اچھا اس سے اگلا اگر میں یہاں 5 لکھتا ہوں یا 4 لکھتا ہوں تو 4 4 16 یہاں پہ 16 کے اینڈ پہ 6 ہے اور یہاں ہمیں 4 چاہیے اس سے آگے 5 6 7 8 ہاں اگر میں یہاں 8 لکھتا ہوں 8 8 64 چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ 508 بن گیا جب میں نے 508 جہاں 8 لکھا تو یہاں بھی 8 لکھنا پڑے گا 508 کو 8 سے ملٹیپلے کر کے دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے 8 8 64 8 5 40 64 یہاں بھی 4064 آگیا مطلب 508 کے تو آپ 8 سے ملٹیپلے کریں گے تو 4064 آ جائے گا ریمینڈر 0 آنسر کیا ہے سر 2508 آیا آیا آئی ہوپ یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی therefore square root of 66564 is equal to 258 clear ھیک ہے اب یہاں پہ ہم statement لکھتے ہیں the square root the square root یہ ہے نسکے root کا آنسر 258 has 3 digits کتنے digits ہیں 3 digits ہیں 3 digits i hope کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے question number 1 کا یہ second part تھا part number 2 یہ بھی ہو چکا کوئی problem کوئی issue پوچھیں comments میں اگلا part start کرتے ہیں third part challenge third part start کرتے ہیں وہ ہے 50625 اس میں کتنے digits ہیں statement جی ساری سیم رہے گی number of digits n کتنے ہیں 5 1 2 3 4 5 now n is equal to 5 is odd so کون سا rule لگے گا n plus 1 upon 2 یہ برا رول لگے گا ٹھیک ہے so n plus 1 upon 2 rule will be applied the number of digits in the square root کتنے ہو گے سر نکال لے تین سی rule سے n plus 1 upon 2 n کیا ہے 5 plus 1 upon 2 5 plus 1 6 upon 2 3 کیا آگیا 3 آگیا ٹھیک 6 کو 2 پہ divide کریں گے 2 1 2 2 3 3 3 آگیا now we can verify it ہم اس کو verify کر سکتے ہیں کیسے سر آئیے verify کرتے ہیں 5 0 6 2 5 1 pair یہ 5 اکیلا ہے سر یہاں 2 لکھا 2 2 4 آگیا 3 3 3 9 5 سے بڑھا جاتا 5 میں سے 4 subtract کیا 1 بچ کیا 0 6 as it is نیچے carry ہو گیا 2 2 4 4 4 یہاں اگر میں 3 لکھتا ہوں 43 بن جائے 43 کو 3 سے مل پی 106 سے بڑھا ہو جائے گا dar 4 2 84 5 2 22 22 25 ahora 24 44 jana jana nombor jana 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 b jana اور یہاں بھی 5 لکھ دیا 445 کا 5 سے multiply کیا سر یہاں 5 آپ نے direct کیوں لکھا کیونکہ یہاں پہ end پہ مجھے 5 چاہیے تھا صرف 5 ہی ایک ایسا نمبر ہے جس کو 8 سال multiply کروں تو آخر میں 5 آ رہا ہے اگر میں 2 کو 2 سے multiply کروں end پہ 4 آتا ہے 3 کو 3 سے کروں 9 آتا ہے 4 کو 4 سے کروں 16 6 آتا ہے 5 کو 5 سے کروں 25 آخر میں 5 آتا ہے تو مجھے یہاں پہ 5 چاہیے تھا اس لیے میں نے direct 5 لکھا اس کے بعد میں نے کہاں multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر نہ ہوا کہ پھر کچھ اور پہ shift کر دیں گے 5 5 سے 25 2 بچ گیا 5 4 سے 20 پلس 2 22 5 4 سے 20 پلس 2 22 2 2 2 5 2 2 2 2 remainder 0 answer کیا ہے سر 225 سر ہمیں اس چیز کا کیسے پہ چلے گا بھائی practice سے ایک question کو اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ گزار لیا اس کے سارے parts اگر آپ نے ایک دفعہ یہ lecture پورا جتنے بھی اس کے lecture بناؤں گا سارے دیکھ لیے اس کے بعد آپ نے ہر question کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کر لیا more than enough ہوگا ہاتھ سے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے خالی lecture سننے سے maths نہیں آتی maths آتی ہے practice سے maths آتی ہے practice سے and again practice سے لیکٹس سنیں اس سے سمجھیں اس سے آپ کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو خود paper میں کام یہاں کہیں بھی خود سے کرنا تب آیا جب آپ اس کو خود سے ایک دفعہ کریں گے ٹھیک بہا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں 2 to 5 آ گیا therefore square root of 5 0 6 2 5 is equals to کیا آ گیا 2 2 5 3 2 3 5 3 5 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 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 11 11 11 12 11 11 12 14